اسلام علیکم میں ہوں باب ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج فوٹ شوپ کی کلاس نمبر نائن ہے اور آج مرا ٹاپک ہے لیئر ماسک سٹوڈنٹس آج کی کلاس بہت انٹرسٹنگ کلاس ہونے والی ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں میں آپ کو ریکمینٹ کروں گا اگر میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ نیکس جو بھی ویڈیو اپلوڈ کی جائے آپ کو نوٹفکیشن کے ساتھ ملتی رہے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں سٹوڈنٹس میں نے فوٹ شوپ پہلے ہی اوپن کر لیا ہے اور ساتھ میں ایک ایمیج بھی لوڈ کر لی ہے سٹوڈنٹس لیئر ماسک ہے کیا لیئر ماسک کا ہمیں فائدہ کیا ہے جس طرح ہم نے لاسٹ ویڈیو کے اندر ایریزر ٹول سے ایمیج کے پیگزلز کو آف کیا تھا ایریہ ایمیج کا ریموڈ کیا تھا اگر ہم ایریزر کے ساتھ ایمیج کا ایریہ ریموڈ کرتے ہیں اور اس کو سیو کر دیتے ہیں اس کو بعد میں واپس نہیں لے کے آ سکتے ہیں لیئر ماسک کا ہمیں فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہم کوئی بھی پورشن ریموڈ کرتے ہیں ایمیج کا اس کو بعد میں واپس لے کے آ سکتے ہیں ہماری اریجنل ایمیج محفوظ رہتی ہے تو میں آپ کو لیئر ماسک اپلائے کر کے دکھاتا ہوں جہاں سے دیکھنا ہے سب سے پہلے یہاں پہ آپ کو اس کی لیئر جو ہے وہ دکھ رہی ہے ایمیج کی اس کو ڈبل کلک کر کے نارمل لیئر میں کنورٹ کر لیں میں تھم نیل تھوڑا سا جہاں سے بڑھا کر دیتا ہوں ہم اس لیئر کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں ماسک کیسے ایڈ کریں گے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ایڈ لیئر ماسک جیسے ہی میں نے اس کے اوپر کلک کیا ماسک کا تھم نیل جو ہے وہ یہاں پہ شو ہونے لگ گیا یہاں پہ آپ کو وائٹ کلر دیکھ رہا ہے وائٹ کلر کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں پہ وائٹ کلر ہوگا وہاں وہاں سے یہ ایمیج آپ کو دیکھے گی جہاں پہ اس کے اوپر بلیک کلر ہوگا وہاں سے آپ کو یہ ایمیج نہیں دیکھے گی انویزیبل ہو جائے گی کر کے دیکھتے ہیں جہاں سے میں برش ٹول لیتا ہوں اور جہاں سے کلر کو سوش کرتے ہوئے بیک گراؤنڈ کلر اوپر لے کہتا ہوں فور گراؤنڈ میں اور یہاں سے اس کے اوپر پینٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جہاں جہاں پہ ہم بلیک کلر پینٹ کرتے جا رہے ہیں وہاں وہاں سے آپ کو ایمیج ریموو ہوتی دکھائی دے رہی ہے یہاں پہ دیکھیں تھم نیل کی اوپر اس ماسک کے تو وہاں سے آپ کو واضح دیکھ رہا ہوگا کہ جہاں جہاں پہ ہم نے یہ بلیک کلر جو ہے وہ پینٹ کیا ہے وہاں وہاں سے ایمیج جو ہے وہ ریموو ہو چکی ہے اسی طرح اگر ہم اس کو واپس لے کے آنا چاہیں واپس لے کے آ سکتے ہیں واپس لے کے آنے کے لئے کیا کرنا پڑے گا جہاں سے کلر جو ہے وہ سوش کر لیں کلر سوش کرنے کے بعد میں اس کے اوپر دوبارہ سے وائٹ کلر سے پینٹ کرتا ہوں تو میرا ایمیج کا وہ والا آئریا جو ہے وہ واپس آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے جہاں سے ہم وائٹ کلر جو ہے وہ پھیرتے ہیں وہاں سے ایمیج جو ہے وہ واپس آ جاتی ہے اس طرح سے ہم کسی بھی ایمیج کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں لیئر ماسک کے ذریعے تو آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے اب دھیان سے دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر میں نے جب وائٹ کلر پینٹ کیا تو ایمیج کے وہ والا آئریا واپس جو ہے وہ آ گیا بلیک کلر پینٹ کرنے سے وہ والا آئریا ہائیڈ ہو جاتا ہے اور اس لیئر کو میں کر دیتا ہوں اس کے نیچے اس کے اوپر کوئی بھی کلر جو ہے وہ ہم فل کر دیتے ہیں جیسے میں نے یہ والا کلر فل کر دیا اس لیئر کے اوپر یہ دیکھیں میں اوپر سے آن کر دیتا ہوں دوسری لیئر جس کے اوپر میں نے ماسک بھی لگایا ہوا ہے جیسے ہی میں ماسک کے اوپر کلک کرتا ہوں دھیان سے دیکھنا ہے جہاں سے میں سوش کر کے کلر جو ہے وہ چینج کر لیتا ہوں بلیک کلر کر لیتا ہوں جہاں جب میں پھیڑتا جاؤں گا مجھے نیچے والی ایمیج جو ہے وہ دکھنے لگ جائے گی نیچے والی لیئر جو ہے وہ دکھنے لگے گی اس طرح سے ہم کسی بھی ایمیج کا بیک گرانڈ جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ چینج کر سکتے ہیں آپ اس کو سیلیکٹ کر کے بلیک کلر سے فل کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں جیسے میں کوک سیلیکشن ٹول جہاں سے لیتا ہوں اور اس کے بعد اس کے ذریعے یہ والا ایریا جو ہے وہ میں سیلیکٹ کر کے اس کے اندر بلیک کلر فل کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ مکمل طور پہ ریموو ہو چکا ہے اس کے اندر جہاں پہ ایپل کا تھوڑا سا ایریا ساتھ جو ہے وہ ختم ہو گیا میں کیا کرتا ہوں یہاں سے پہلے تو اس کا یہ والا سائز جو ہے وہ چھوٹا کر لیتا ہوں سرکل کا کنٹرول ڈی کر کے سیلیکشن ختم کر دیتے ہیں یہاں سے کلر کو جو ہے وہ چینج کر کے وائٹ کلر اوپر لے کے آتے ہیں اور جہاں سے میں اس کو ٹھیک کر لیتا ہوں جہاں سے دیکھنا ہے آپ نے سیلیکشن ٹول سوری ختم کر کے ہم نے جہاں سے برش لینا ہے اور برش لے کے میں اس کا سائز جو ہے وہ تھوڑا سا چھوٹا کر دیتا ہوں یہ دیکھیں باقیہ مزید اس کو زوم کر کے ٹھیک جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس طرح سے کلر کو سوش کرتے جائیں کلر کو سوش کرنے کے بعد اس کو آپ جو ہے وہ ٹھیک کر سکتے ہیں اس طرح سے اگر ہم بیک گراؤنڈ جو ہے وہ چینج کرتے ہیں تو بڑی آسانک ساتھ چینج کر سکتے ہیں جس طرح پہلے یہ ایریا ریموو ہو گیا تھا میں اس کو واپس لے کے آیا ہوں تو اسی طرح اگر ہم چاہیں تو ساری کے سارے ایمیج کو جو ہے وہ واپس لے کے آ سکتے ہیں سٹوڈنٹس بڑے دھیان سے دیکھنا ہے آپ نے اگر آپ پوری ایمیج جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو کیسے دیکھیں گے شفٹ کے ساتھ اس کے اوپر آکے کلک کر دیں آپ کا ماسک جو ہے وہ بند ہو جائے گا آپ کو پوری ایمیج جو ہے وہ دیکھنے لگے گی پھر دوبارہ شفٹ کے ساتھ اس کے اوپر کلک کریں گے آپ کا جو ماسک تھا وہ ایکٹیو ہو جائے گا ماسک جب ایکٹیو ہوگا تو وہ والا ایریا جو ہے وہ انویزیبل ہو جائے گا اور آپ کو نیچے والے لیئر جو ہے وہ دکھنے لگے گی اگر ہم اس کے نیچے کوئی ایمیج رکھنا چاہ رہے ہیں تو ایمیج بھی رکھ سکتے ہیں جیسے میں اس لیئر کو کر دیتا ہوں ریموو دیان سے دیکھنا ہے یہاں سے مرپس ایک اور ایمیج موجود ہے میں سیلیکشن ٹول کے ذریعے یہ ایمیج وہاں پہ لے کے جاتا ہوں اس لیئر کے اوپر سوری اس ایمیج کے اوپر وہاں سے آکے اس کو چھوڑ دیتے ہیں یہ والی لیئر میں نیچے کر دیتا ہوں دھیان سے دیکھنا ہے مووو ٹول کے ذریعے ایمیج کو میں ارجسٹ کر لیتا ہوں کنٹرول ٹی کر کے اس کو ٹرانس فارم کر لیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم کسی بھی ایمیج کا بیک گرونڈ جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں لیئر ماسک دھیانے ہم نے آپ کو بتایا تھا ماسک کو ہم نے کیسے ایڈاکٹیو کرنا ہےoj کرنا ہے شفٹ کے ساتھ اس کو بند کر دیں گا اور دوبارہ شفٹ کے ساتھ جھرکے اس کو ہم واپس لے کے آتے ہیں چلے اگر آپ یہ ماسک کیویا دیکھنا چاہتے ہیں تو آلٹ کے ساتھ اس کے اوپر کلک کر دیں میں آلٹ کا بٹن پریس کرتا ہوں اس کے ساتھ اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو آپ کو یہ ماسک والی جو لیئر ہے وہ دکھنے لگے گی اس کے اوپر جہاں سے ہم نے تھوڑی سی جو ہے وہ مسٹیک کی ہوئی ہے برش ٹول لے کے ہم اس کے اوپر بھی پینٹ کر دیتے ہیں تاکہ یہ والا ایریہ جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے اس طرح سے دوبارہ اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں اس ایمج کو ماسک اس کے اوپر اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں آلٹ کے ساتھ اس کے اوپر دوبارہ کلک کر دیں آپ کی ایمج دوبارہ دکھنے لگے گی تو ایک طریقہ تو یہ تھا ماسک ایڈ کرنے کا ایک اور طریقہ آپ کو بتاتا ہوں جہاں سے میں اس کو کر دیتا ہوں فی الحال ختم اس ماسک کو ڈلیٹ کر دیتے ہیں یہاں سے دھیان سے دیکھنا ہے اب ہم آپ کو اریجنل ایمج جو ہے وہ دکھ رہی ہوگی اب ہم سیلیکشن ٹول لے کے اس کو کر لیتے ہیں سیلیکٹ اس اوبجیکٹ کو اس اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کرنے کے بعد میں تھوڑا سا اس کو کر لیتا ہوں زوم تاکہ اچھے اسے سیلیکشن جو ہے وہ کر سکوں دوبارہ کوئی سیلیکشن ٹول سے ہم یہ جو ایکسٹرا ایریا اس کے ساتھ آ گیا ہے اس کو کر دیں گے ختم میں یہاں سے سرکل کا سائز چھوٹا کر لیتا ہوں آلٹ کا بٹن پریس کر کے یہ جو ایکسٹرا ایریا ساتھ آ رہا ہے اس کو ہم یہاں سے جو ہے وہ ریموو کر دیتے ہیں اس طرح سے میں سرکل کو اور تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں تاکہ اس کی اچھے سے سیلیکشن جو ہے وہ کی جا سکے ہیں کہیں پہ آپ کو لگے کہ ٹھیک نہیں ہے آپ اس کو دوبارہ سے سیلیکشن جو ہے وہ بنا سکتے ہیں چلیں دھیان سے دیکھنا ہے آپ نے ہم نے سیلیکشن بنا لی سیلیکشن بنانے کے بعد آپ اس کو کیا کریں گے اب ہم نے اس کے اوپر ماسک اپلایا کرنا ہے بڑا آسان طریقہ ہے سمپل سا کام آپ اس کے اوپر آکے کلک کر دیں ایڈ لیئر ماسک دیکھیں ایمیج کا بیک گرانڈ ایک ہی منٹ کے اندر چینج ہو گیا اگر ہم اس کو واپس لے کے آنا چاہیں تو ہم اس ایمیج کو شفٹ کے ساتھ کلک کر دیں ایمیج ہماری واپس آ جائے گی اس میں ہمیں یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ ہم فائل کو سیو بھی کر دیں تو بھی ہمارے پاس اریجنل جو ایمیج ہے وہ سیو رہتی ہے ایک اور چیز کا اپنے خاص کیار رکھنا ہے جب بھی ماسک کے اوپر کام کرنا ہے تو یہ آپ کو وائٹ کلر کا بارڈر دکھ رہا ہوگا اس تھمنیل کے گرد اگر آپ اس لیئر کے اوپر ہیں اور یہاں سے آپ نے بلیک کلر جو ہے وہ لیا ہوا ہے آپ اس کے اوپر پھیر رہے ہیں ایریا کو ریموو کرنے کے لیے برش ٹول سے تو آپ کا ایریا ریموو نہیں ہوگا دیکھیں اس کے اوپر بلیک کلر جو ہے وہ آ جائے گا اس ایمیج کے اوپر آ جائے گا چونکہ ہم اس ٹائم اس والے تھمنیل کے اوپر ہیں اس اوریجنل لیئر کے اوپر ہیں ایمیج کے اوپر ماسک کے اوپر نہیں ہے ماسک کے اوپر رہتے ہوئے آپ لوگ یہ والا کام کرو گے تو آپ کی ایمیج جو ہے وہ خائب ہو جائے گی ہائیڈ ہو جائے گی کنٹرول زی کر کے میں اس کو واپس لے کے آتا ہوں امید ہے آج کا لیکچر آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا تو لائک ضرور کیجئے گا سرڈنٹس ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اجازت دیں اللہ حافظ